اسلام علیکم ناظرین میں خادم بٹر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کینل کیپٹل اپ ڈیٹ ناظرین آج ہم موجود ہیں یہ جیون فصل کی تھوم ہے اور اس خیت میں ہم موجود ہیں اور ہمارے بھائی ہیں بٹر صاحب انہوں نے یہ فصل لگائی ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے کتنی میند کر رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح جو خیتوں سے بوٹی نکار رہے ہیں مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اے ناظرین وہ ہمارے ساتھ ہیں آپ نے یہ فصل لگائی ہے آپ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کیوں آپ تو اتنا اچھا کام کر رہے تھے گندم لگانا چاوال لگانا اور آپ جسے کر میں آپ پڑ گئے یہ کیا لگائی ہے سر وہ کام اچھا تھا کنکالاتے منزی اللہ ٹھیک سی کام دو آنے آلا گورنمیٹل جاندی سی کنکسکونہ گلے جاندی سی بابا جی آتے ہیں شوشل میڈیا چکران جگایا پاس انہیں اپنا سان ہو اپنا اللہ خون لگا کروڑوں کو ماہاں آنا ساپ جیسے ہاتھا پاپا سی جلی لوگ ایسا سرانی بیٹھے ہیں ہمارکی سیسٹم ہیں دو ٹائسور پہیا رہے ہیں ہم ترائیسوں نے مولے لیا ہے کلو ہر آئین جی پوکھان سنے تو ہون میں دو ٹائسور پہیا رہے ہیں ان کی درجائے بندہ ان کی کریں سارا شوشل میڈیا گنا چھوٹیاں کھڑا چاڑ چاڑ کے انہیں تباہی کیتی ہے مہم میند کرنی پاتی ہے خاد کتنی دینی پاتی ہے خاد سارا ساں تک ریبن کو لکھ پور پہیا دی پالی پانی سات بوریا دھلے سوٹھی پھر فلیٹ پندری دینی کرید آدھے نال خاد پہیا دی سپریمہ کریدی آنے او سو با جناب پکڑنا لائے کنکا دو با دی پکڑنا ہے مارکیٹ لے جام آگے مارکیٹ ریٹ ہی کونی ہے ہونہ سی دسوں کی درجائی کی کرا دی بھی دیکھو ساب ہے نا کتنا ریٹ اس وقت کو پتا ہے آپ کو دو ٹائی سور پہیا پہاں جی سکید ہے تو کتنے ٹوٹل کتنے پیسے لگائے ہیں آہی تو پنجی تری لاکھر پہیا جڑا نا پسا کے بیٹھے ہیں ربی یہ ساتھا دے وارس یہاں تک دیری کھڑے گی ساتھنا آپ چاول لگاتے دھان لگاتے منجی بغیرہ جو ہے وہ لگاتے یہاں آپ گندم لگاتے یا تربود لگاتے فروٹ ہے تو کتنے اکڑ وہ اس کے اوپر لگتے اور اس کے اوپر پتھی تیسے لگایا وہ کتنے آپ کو جو ہے نا وہ کتنے الگ جانے وہ تو سر بیس پچیس اکڑ پہ لگ جانے تھے اپنا گندم ہوتی تو جتنے پیسے ڈر لگیں بیس پچیس اکڑوں سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ گندم ہوتی گورنمنٹ کھاتے جانے اس تاجی تو ٹرالا ہونے سے ناپنا پار کے لائے جانے گورنمنٹی سسٹم دیں ناپنے پیسے پچیس تیس لاکھ رپیہ جو ہے یہ ایک اکڑ دو اکڑ کے اوپر انہوں نے لگایا ہوا ہے اور مجبوری اور اس کی لینگویج دیکھیں اور اس کا بولنا اپنا جو پچیس تیس لاکھ رپیہ وہ اس وقت ادھر پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر دن رات میند کر رہے ہیں اور اتنی اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اب مارکیٹ میں جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے ان کو کتنا پرافٹ ہوتا ہے یا کچھ اس جو انہوں نے لگایا ہے وہ بھی اس سے حاصل وصول کر لیتے ہیں لیکن اس کی اور بھی بہت ساری جیون ٹھوم جو مارکیٹنگ یہ جو اس کی کی گئی تھی کب کی گئی تھی اس کے بارے میں ہم آگے آپ کو ویڈن پرویف جو ہے نا وہ ویڈیوز بھی دکھائیں گے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ جیون ٹھوم کب شروع ہوا پاکستان میں کس طرح اس کی مارکیٹنگ کی esquض کے حوالے سے کتنا ضروری ہے اور پاکستان میں جب سے جیون ٹھوم آیا ہے اس کے کچھ اثرات بھی esquض کیون پر پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آپ ہمارے ساتھ لئے سبجی یہاں بھار ہو موسیقی